سدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا تھا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے کوئی نہ ملا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے مکتون خلیل کا بھائی سیٹڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزران خاندان کا مزاک اڑایا عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا خدارہ مسلوموں کو انصاف دیں مکتونین کے وکیل شہباز بخاری کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ محکمہ داخلہ نے طبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامید ڈاکٹر طلحہ بن نزید ڈاکٹر شاہد حمید سمیت دیگر ماہیدین شامل محکمہ سہت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہنجر وال کے علاقے میں قتل کی ایک اور وارداد بیس سالہ لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے گزشتہ راہ سٹیت اداکارہ شہناز کو بھی مبینہ طور پر قتل کیا گیا تھا حکومت جان بوجھ کر عوامی منصوبوں میں رکاوٹے پیدا کر رہی ہے عدالت عزمہ سے استعداہ ہے کہ ہمیں ترقیاتی کام کرنے کی اجازت دی جائے لارڈ میر مبشر جاوید کی لوکل کانسل اسوسییشن کے جلاس میں گفتگو ایوان وزیریالہ میں صوبائی وزراء کی مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقات صوبائی وزیر انصر مجید اور رائے تعمور نے لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا تحریری درخواستیں وصول کی مازور شخص کا شہباز شریف سے اوٹومیٹک ویلچئر مانگنے کا مطالبہ بزدار حکومت نے پورا کر دیا وزیریالہ عثمان بزدار کا نوٹس مازور شخص کو ویلچئر دے دی چیرمن بیت المال اون عباس نے اوٹومیٹک ویلچئر مازور نوجوان کو دی زل انتظامیہ کے بعد پولیس کی بھی کھولی کا چہری ڈی آئی آپریشنز نے پولیس سے متعلق لوگوں کی شکایات سنی فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی وقاس نظیر کہتے ہیں کھولی کا چہری کا مقصد پولیس اور عوام کے مبین رابط تا بڑھانا ہے شہریوں کے تعاون کے بغیر جرائن پیشہ افراد پر کابو پانا ناممکن ہے شہر میں اسلحہ سپلائی کی بڑی کوشش ناکام دولفین فورس کی جلو مورڈ کی قریب کارروائی دو مشکوک گاڑیوں سے بھاری اسلحہ اور بڑی تعداد میں گولیاں برامت کر لی ملزمان دونوں گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے سانیہ اردو بازار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تقریب پولیس افسران اور شہدہ کے اہل خانہ نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بازار کے تاجیر بھی شریک شمائے روشن کی گئیں پولیس کے دستے نے یادگار شہدہ پر سلامی دیں پی ایچ اے اور ٹرافک پولیس کی مغلپورہ میں مشترکہ شجرکاری مہم چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے ٹرافک پولیس آفیس اور تھانہ مغلپورہ کے باہر پودے لگائے بولے سر سبز ماحول سہتمند زندگی کے لیے لازیم ہے بہولیاتی آلودگی پر کابو پانے کا واحد حل درخت ہیں اور مشن کلین لہور البراہ کی جانب سے گل برگ میں صفائی آگاہی مہم مینی مارکٹ میں دکانداروں اور شہریوں میں آگاہی پیمپلٹ تقسیم کیے گئے موسیقی